ماننیے ادھیکس مہدے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں جس نے میرے جیسے سامان نے کارکرٹا کو ٹکٹ دے کر اس صدن تک مہنچایا ساتھ ہی ماننیے ادھیکس مہدے میں آپ کو بھی دھنیواد دیتا ہوں جو آپ نے مجھے صدن کے سامنے بولنے کا موقع پردہان کیا اور میں ماننیے ادھیکس مہدے بارہ اٹرو ویدھان سبا کے مدداتاوں کو کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں جن کے آسی رواز سے آج مجھے صدن میں بولنے کا موقع ملا اور میں سبھی صدن کے صدشیں کو پرنام کرتا ہوں ماننیے ادھیکس مہدے سرو پرتم میں اس صدن کے مادم سے پردیش اور دیش کی جنتہ کو 22 جنوری کو سمپن ہوئے ایوڈیا رام مندر کے پران پرتشتہ کی سبکامنہیں دیتا ہوں ساتھ ہی ماننے پردہان منتری جی کو کوٹی کوٹی دھنیواد ارپیت کرتا ہوں جن کے نیر تطوے میں اتنے بڑے استر پر سفل آیوجن سمبھا ہوا ماننے ادھیکس مہدے ویگت سرکار کے اویویک پونڈ نیتیاں ادور درسی نینیوہ کو پربندن نے بیتے پانچ ورس راجستان کی راجستان کو گرت میں لے جانے کا کارے کیا ہے ماننے ادھیکس مہدے جیسا کی ماں مہیم راجے پال مہدے نے اپنے ابھی بھاسن میں بتایا کی گیوں اتپادن میں راجستان کا پرتم اسثان ہے میرا بارہ آٹرو ویدان سبا شیطر کرشی میں اگرانی شیطر ہے اس کو دیکھتے ہوئے ماننے شریمتی و سندرہ راجے کے نیتویتو والی سرکار نے شیطر کی شیچائے کے لیے پرون برہد بہود دیشیہ یوزنا کو لاغو کیا لیکن کانگریس سرکار نے پچھلے پانچ ورس میں اس کے لیے کوئی کارے نہیں کیا یہاں پری یوزنا ابھی تک لمبیت ہے کسانوں کو شیچائے کے لیے آوشک پانی نہیں مل رہا ہے ماننے ادھیکس مہدے کانگریس پارٹک کسانوں کی بات تو کرتی ہے لیکن انہوں نے کسانوں سے سمندیت سبھی یوزناوں کو برہشتہ چار کی بہنچ چڑھا دیا یہاں تک کی میری ویدان سوا کے اٹرو شیطر میں کسانوں کو ڈی ایل سی ریٹ سے کم موجہ دیا گیا ہے مہا مہیم راجے پال مہودے نے اپنے ابھی بھاسن میں بتایا کی پورورتی کانگریس سرکار پیپر لیگ سے لے کر سڑک نیرمان بزلی پانی سبھی شیطروں میں برہشتہ چار میں ڈوبی ہوئی تھی پورورتی بھاچپا سرکار نے ورث 2017 کے انترگت سہروں میں ہر گھر تک پیجال اپلپ کرانے کے لیے امرت میسن یوزنا کے شروعات کی تھی لیکن یہ یوزنا کانگریس سرکار کی کام چوری کی بھینٹ چڑھ گئی اور سمیں پر پوری نہ ہو پائی ماننے ادیکش مہودے ہم نے پردان منتری سری نریندر مہودی جی کے نیتوتوں میں وکشت بھارت سنکل پیاترہ کا اپنے سہتروں میں سفلتہ پورا کو آئیزن کیا ہے تتہ لوگوں تک جن کلیانکاری یوزناوں کو پہنچا ہے یہاں ایک راشتے پریہا سے جس سے انتیم ویکتی تک لاپکاری یوزناوں کی سوچ نہ پہنچے گی ماننے مکھے منتری بھجن لال جی کے نیتوتوں میں نئی سرکار میں آتے ہی اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا جس میں میلاؤں کو چار سو پچاس روپے میں گیس لینڈر دینا سی بی آئی کی سکتیوں کو پن بحال کرنا انٹی گیسٹر ٹاوشٹ فورس بنانا آدھی سامل ہے اس کے ساتھ ہی ماننے مکھے منتری بھجن لال جی کے نیتوتو والی سرکار انو سوچی جاتی ہو جنجاتیاں جنجاتیوں کے لیے بھی پریاس کر رہی ہے جس سے سرکاری پدوں کو پرات مکتا میں بڑھنا سامل ہے میرا یہ پونڈ ویسوا سے کی مکھے منتری بھجن لال جی کے نیتوتو والی سرکار ماننے پردان منتری جی کے نیتوتو میں وکاس کو ایک نئی دشا تتہ راجستان کو دیش کے اگرانی راجیوں میں سمار کرے گی ماننے دیکھ سمودے وگت سرکار کے پانچ ورس کے کارے کال میں پرس پر انت ورہد اور کھینستان کے کارن ساسن کی گاڑی بے پٹری ہی بنی رہی لیکن اب یہ پونڈ بہومت ایوڈ ڈبل انجن کی سوشتیر سرکار راجے میں وکاس کے لیے نئے کرتے مان استفد کرنا کیول نئے راجستان کو نیرمان کرے گی اپی تو وکشت راجستان و وکشت بھارت دو جار سہتہ لیس کے سنگ کلپ کو ساکار کرے گی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاز ہی ہماری سرکار کا مول منتر ہوگا ماننے دیکھ سمودے وگت پانچ ورسوں میں راجستان میں ویدو توی بھاگ کی گھوڑ لاپروائی اکرمن نیتا ہوا سنستا گھت بھرشتا چار کے کارن پردیش کے گرامین و سہری شیطروں میں آم جن کسان ویدو کٹوٹی کا لگتار دنس جہلنے کو مجبور رہے آم جن میں اندھیرے نگری چوپٹ راجہ کی کاہوت چریتارت ہوتی رہی پورورتی بھاچپا سرکار کی پردیش کے ڈشکوم کو آرتک سنبھل تا دینے کے لیے شروعات کی گئی ادھے یوزنا کے مادیم سے ڈشکوم کا بانسٹ ہجار چار سو کروڑ روپے کا رین ماب کیا گیا تھا دربھانگے سے گت کونگریس سرکار کے کوپربندن وہ برشتا چار کے کارن یہ رین پھر سے بڑھ کر اٹھین سی ہزار سات سو کروڑ روپے کے پار کر گیا ماننے ادھیک سمودے ہماری سرکار نے نینے کر پیپر لیک ماملوں کی کڑی جانچ ہے تو ایچ آئیٹی کا گھٹن کر دیا ہے ساتھ ہی اب بھرتی پرکساؤں کی مونٹرنگ مکہ سچی اور ڈی جی پی لیول کے ادھیکاریوں سے کروانے تتا نکل مافیوں کے خلاب کیس آفیسر کی سکیم کے تحت مقدمہ چلانے کا پیسلہ لیا گیا ہے ہماری سرکار برشتا چار اور مافیہ راج کا انت کرنے کے لیے سنکل سیل ہے ماننے ادھیک سمودے پردیش کے یوانوں میں ہتھاس اور او ساتھ کے کارن آتمتیا کے بڑھتے ہوئے معاملے چنتہ کا بھی سے ہے یوانوں کی کاؤنسلنگ اور مارک درستان کے مادم سے ان کو تناؤ پونہ استطیق سے باہر لانے اے ان کی ارجا کا رتناعتمک کاریوں میں اپیوک کرنے کے لیے پردیش کے مکہ سہروں میں یوان ساتھی کیندرستا پت کیے جائیں گے ماننے ادھیک سمودے راجستان میں گز سرکار میں مہلہ اتپیڑن او دوس کرن کے معاملے بڑے پیمانے پر سامنے آئے جس سے راجستان میلہ دوس کرن کے معاملے میں دیش بر میں پہلے پائیدان پر رہا فلسروف ویروں اور بھی بھورتیوں کے کہ یہ گورو بھومی بار بار کلنگ کی اہوں سرم سار ہوئی ہماری مکہ پراد مکتہ مار سکتی کو سموچی سرکسہ دے کر پردیش کو ایتیاسی مان سمان اور گورو پن لوٹانا ہے ماننے ادھیک سمودے ہر سیر پر چھت ہو اس ادھیک سرکار دورہ سبی کو آواز ہاؤسنگ فور آل سن نشیت کرنے ہے تو دیش بر میں پردان منطری آواز یوڈنا سنچالیت کی جا رہی ہے دوربھاگیا ہے ویگر سرکار دورہ پردیش کے لاکھوں پاتردھاری لابہارتیوں کے آوے دن بھارت سرکار کے نردھاریت پوٹل سسٹم پر سمیہ پر اپلوڈ نہیں ہونے کے کارن نو لاکھ سے ادھیک لابہارتی پردان منطری آواز یوڈنا سے لابہارت سے ونچت رہ گئے تھے سرمکوں کی راشت نرمان کی پرکریا میں اہم بھومکہ ہوتی ہے سرمکوں کو ان کی محنت کا اوچیت پری سرمک ملے اس کے لئے سرمکوں کا یہ سرم پوٹل پر ست پرتیسات پنجی کرن سن نشیت کیا جائے گا ہماری سرکار سنگٹیت پرتیسات پنجی کرن سن نشیت کیا جائے گا ہماری سرکار سنگٹیت شیطر کے سرمکوں کا آئیس مان بھارت پی ایم جیون جوتی بھیما یوزنا پی ایم سرم یوگی مان بندن یوزنا کے ماد دیم سے سرم کلیان کی دشا میں سنکل پچھیل رہے گی مانیہ دیکھ سمودے اٹو نگر پالی کا میں گریول کے نام پر قریب 20 لاک کے ٹینڈر لگائے فرڈ جی بھکتان اٹھایا واسطہوں میں گریول ڈالی ہی نہیں گئی آج بھی کئی بستیاں کیچڑ سے سنی گریول کی جگہ مٹی ڈال کر کھانا پورتی کی گئی نگر پالی کا اٹرو میں سپائے اوٹھے کے کرمچاریوں کے نام بھی فرجی طرقے سے اٹھائے گئے ہیں پوروٹی کانگریس سرکار نے فرجی ٹینڈر کر اپنے چہتے ٹھیک دانوں سے ساٹھ گانٹ کر کے بھکتان اٹھائے گیا ہے اٹھائے اٹھائے خال میں خدائے کے نام پر لاکھوں روپے کا فرجی اٹھائے گئے ہیں جس کا کوئی منیجمنٹ نہیں ہے میجرمنٹ نہیں ہے جبکہ وہاں ایک روپے کا بھی کام نہیں ہوا ہے نالہ سپائے کام میں سولہ لاکھ روپے کا اٹھا لیا جبکہ نالہ سپائے ہوئی نہیں ماننے صدق سے سماپتگری ہو گیا ہے میں ماننے مہدے کو جو مجھے بولنے کا موقع دیا میری اور سے میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں تیرے عدو رام اکمال